بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بھائی تم تو کہتے تھے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا ایسے کر دوں گا ویسے کر دوں گا میں چھڑی گھما کر ستر سالہ گند زمین میں دھنسا دوں گا دودھ اور شید کی نہریں بہا دوں گا مگر یہ کیا تم بھی تو ہم جیسے ہی نکلے نہ اہل اور بیکار جاری حالیہ سیشن میں ظاہر خیال کرتے ہوئے اپوزیشن ارکان کے تھے جب وفاقی حکومت کے ذریعہ انتظام اقتصادی رابطہ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ پاکستان اسیل میلز کے نو آزار ملازمین کو آسٹن تئیس لاکھ روپے دے کر نوکری سے برخواست کر دیا جائے ساتھ ہی ساتھ اسٹیل میلز کا وہ اس ساتھ جس میں تمام تر انفرائیسٹرکچر ہے اور جس کا رکبالک بھگ اٹھارہ سو اگرڑ ہے اسے پرائیویٹ انویسٹرز کے حوالے کر دیا جائے اس فیصلے کا اعلان کیا ہوا کہ ہر طرف سے تنقیدی نشتر حکومت کے گھاٹ برسائے جانے لگے میڈیا خان صاحب کی پرانی تقاریر یہ کہ درنے سے ان کے اختاب اور اسد عمر کے وعدے سنا سناگر حکومت سے اپنی ناکام محبت کی جلن کی توازہ کرنے لگا گو گے اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہماری باری آئے گی کہ گردان میں بہت سی وہ باتیں بھی کر دی گئیں جو جوشک تابت میں بھی کرنا خود کو اور دوسروں کو بے وقف بنانے کے مطرح دفت تھیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ سٹیل میلز کی بندش کی سمدھوناک داستان کا سوا عمران خان سے کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے زیابی تس کی انسلین سے کہنا کہ وہ کرونا کے علاج کیوں نہیں ہیں یا دس سال بعد شادی کی ناکامی کا دوش نکاح پڑھوانے والے مولوی کو دینا یعنی فضول وہ بیس و روپا کسی بھی ادارے کو تباہی کے دھانے پر لانا ہو تو چند ٹوٹ کے عزمہ دیجئے کچھ ہی دنوں میں عربوں منافع کمانے والے ادارے اگر ڈھیڑ نہ ہو جائیں تو جو چور کی سزا وہ میری آپ کے سامنے یہ ٹوٹ کے پاکستانی سٹیل میلز کی تباہی کی نسال سے رکھ رہا ہوں مشرف حکومت کے آخری دو سال میں یہ ادارہ کومی خزانے کو تقریباً چھے سے آٹھ عرب روپے کا منافع دے رہا تھا سال دوہزار آٹھ میں زرداری صاحب کی حکومت آتی ہے تو وہ اور وزیراعظمی صبح رضا گلانی نمشتر کا دوست مہین افطاب شیخ کو اسٹیل میلز کا سربرا مقرر کر دیتے ہیں تعلی دونہ ہاتھوں سے بچتی ہے یعنی صرف چیرمن اپنی مرضی کا ہوتو کام نہیں چلتا نیچے اس کی منشاہ کی تک میل کرنے والی ورکر یونینز بھی اپنی ہونی چاہیے لہٰذا کلیکٹیو بارگین ایجنسی کے انتخابات میں اس گروپ کو جتوایا گیا جس کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا یوں سلیم اللہ اور کلیم اللہ کی چیئرمن اور ورکرز کی جوڑی اپنا رانچہ رازی کرنے میں ایسی گم ہوئی کہ کرپشن کے کیسز کے امبار لگا دیئے گئے پاکستانی اسٹریل میل کا پہلا کیس کینٹین ٹنڈر کا سمجھنے آیا جو کہ اسی ملین ڈالر تقریباً آٹھ کروڑ ڈالر کا گھبلہ تھا دوسرا پچاس ہزار میٹرک ٹن کوئلہ آسٹریلیل سے منگوانا تھا جس کی قیمت اس وقت مندی کی شکار کوئلے کی مارکٹ کے نرخوں سے کہیں زیادہ تحقی کی گئی یہ چالیس ملین ڈالر کا گھبلہ تھا پھر ایک بڑا سکینڈل اور سامنے آیا جب چین سے چاتیس ہزار ٹن کا کوئلہ ایک ارب روپے کا منگوائے گیا تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ تمام خرید کسی بھی کاغذی کاروائی کے بغیر ہوئی کوئی سرٹیفیٹ لیا اور نہ ہی کوئی رسید لکھی گئی پھر سرکاری قدام سے انچاس ہزار میٹرک ٹن سٹیل بلیک مارکٹ میں بیچی گئی جس کا قومی خزانے کو ساڑھے تین ارب روپے کا نقصان ہوا لوٹ خزوٹ کے اس بزار پر سپریم گورڈ نے از خود نوٹس کیا تو ایف آئی اے کی ابتدائی تحقیقہ سے پتہ چلا کہ پیپلز پارٹی کا پہلا سال سٹیل نیلز کو چھبیس ارب کے ٹکے کی صورت میں لگا اس میں نو ارب روپے کرپ پریکٹسز گیارہ ارب روپے میس منیجمنٹ اور باقی بزنس کے خساری کی صورت میں کون ڈکار گیا نہیں مالو دوہزار نو میں گلانی صاحب نے چیئرمن مہین افتاب شیخ کو تو ہٹا دیا مگر عوام کے خون پسینے کی کمائی سے اپنے دوستوں کے چہروں پر لالی لانے کا سلسلہ نہ رکھ سکے جلائی بیس تیرہ تک پانچ چیئرمن تبدیل کیے گئے یعنی جس دوست کو کسی کارہائے نمائیاں کا سمر دینا ہوتا تو اسے اسٹیل مل کا چیئرمن لگا دیا جاتا اور سرکاری وسائل چوستی یہ جونگ ایک ازدہہ بن کر عوام کے سینوں پر موج کرتی رہی ایف آئی اے نے جب اس کیس میں اپنے پر جلتے محسوس کیے تو بیس بارہ میں اسے نیب کے حوالے کیا گیا مگر نیب کا نعرہ اعتضاب کمر زمان چودری نامی دیمک چاڑ گیا اور یہ کیس منو مٹی تلے تب گیا بیس تیرہ تک یہ مل ایک سو چار عرب کے خسارے میں چلی گئی تھی لازمین کی تعداد آٹھ ہزار سے تیس ہزار تک چلی گئی یعنی سیاستدانوں سے کہا گیا کہ ہلکے میں جس بھی شخص کے ضمیر کا سودا کرنا ہو اسے تاہیات اپنا غلام بنانا ہو تو بس یہاں بھرتی کروا دوں جس ادارے میں مالک سے لے کر چپڑا سی تک ایک ہی نظریہ کے مرہونے منت ہوں وہاں کام کیسے چلے گا نہیں معلوم اسی سال یعنی دوہزار تیرہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو میاں نواز شریف نے سٹریٹ میل سمیت انسٹھ سرکاری اداروں کے نیچکاری کا فیصلہ گیا تو معاملہ نیچکاری کمیشن کے پاس گیا جس نے فنانچل ایڈوائزر کے لیے اشتہار جاری کیا مگر خان صاحب کو آج قومی اور بینال اگوامی سیاست کے اسرار و رمض سمجھانے والے چھ ماہ میں ایک بھی فنانچل ایڈوائزر نہ ڈھوڑ پائے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما زبیر عمر جو کہ پی ٹی آئی کے رہنما عصد عمر کے بڑے بھائی ہیں نے ایک سکیم لے گر آئے جس کے تحت انہوں نے سٹیل میلز کی پروڈکشن صفر سے ساٹھ فیصد تک بڑھانے کا پلان بنایا انہوں نے حکومت کو قائل کیا اور اٹھارہ عرب روپے میلز کی ورکنگ کنڈیشن کو بہتر بنانے میں چند بگایا جات کو کلیر کرنے جھونگ دیئے چند دن تک میل چل بھی بڑی مگر اچانک ایس ایس جی سی گیس سپلائی کاٹ کر اپنا چالیس عرب روپے کا بل سامنے لے آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے نیشنل بینگ نے بھی سٹھ سٹھ عرب روپے کے بگایا جات کا بل پیش کر دیا جس کے بعد اب تک پاکستانی سٹیل میلز مکمل طور پر بند ہے بند ہونے کے باق روپے کا نقصان قومی خزانے کو ہو رہا ہے سینٹ کی کاروائی مشاہد اللہ کی دبنگ تکریر کے دوران تالیاں بجانے والے لیگی اور پپلز ارکان اور پی ڈی آئی کے حماد ازر کا شرمندہ چہرہ دیکھتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ جمہوریت بھی اتنی خوبصورت چیز ہے آپ محض ایک بار صرف ایک بار ہلکے کے عوام پر سرمایہ کاری کیجئے بوتا عمر آپ کو مسند اقتدار تک پہنچاتے رہیں گے آپ ناکامی کا ملبا پچھلوں پر ڈالتے رہیے آنے والوں پر چیکتے چنگھاڑتے رہیے عوام تو پاگل ہیں وہ تو پاگل بنتے رہیں گے اور آپ کا کام چلتا رہے گا اور جمہوریت یوں ہی بھلی پھولتی رہے گی آپ سے گزارش ہے کہ کمیٹس باکس میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اب میں اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ